ہماری آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مین مقصد یہ بتانا ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان میں رہے کہ آپ ایمیزان کے اوپر کیسے بزنس کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے پاکستانی بہت سارے ایسے دوست بہت سارے ایسے بھائی جو کہ ایمیزان کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں وہ بہت ہی بیسک لیول پہ ہیں وہ بہت ہی انیشل سٹیج پہ ہیں انہیں نہیں پتا کہ وہ کام سٹارڈ کہاں سے کریں فرس سٹیپ وہ کون سا لیں اس لیکچر میں اس ویڈیو میں اس ٹیٹوریل میں میں نے آل موسٹ دس آٹھ سے دس سٹیپس بتائیں ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ایمیزان کے اوپر کام کرنا ہے بہت ہی بیسک اور انیشل لیول پہ جو لوگ ہیں جن کو بالکل بھی نہیں پتا کہ وہ کان سے شروع کریں وہ پریشان ہے انہیں پتا ہے ایمیزان کے اوپر کام کیسے کہ کون کون سے اس میں بزنس ہیں کون کون سے بزنس کی اس کے ٹائپس ہیں مارڈیولز کون سے ہیں بزنس مارڈیولز لیکن انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ وہ فرس ٹیپ انیشل سٹیپ کان سے لیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے ایمیزان ہے کیا چیز یہ بیسکلی ایک آن لائن ٹریڈنگ کمپنی ہے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اس کو کہہ سکتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی دکان ہے دن بہ دن یہاں پہ اس کی جو بائر ہیں سیلر ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے یہ آپ پہ جس طرح ایک فیزیکلی دکان ہوتی ہے لوگ اس پہ جاتے ہیں دکان میں لاکھوں پروڈکٹس پڑی ہوتی ہیں لے کے آ جاتے ہیں یہ فیزیکلی سے ہٹ کے ایک آن لائن کمپنی ہے آپ نے یہاں پہ آن لائن ہی کام کرنا ہے ایک کام دکان میں جاتے ہیں وہاں پہ سو دو سو پروڈکٹ پڑی ہوتی ہیں یہاں پہ آپ نے جب اپنی دکان بنانا ہے اپنا اکاؤنڈ کیریٹ کرنا ہے تو عام دکان کی طرح دو سو پچاس سو پروڈکٹ نہیں رکھنی ہے یہاں پہ آپ نے ایک ہی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے آپ نے اپنی دکان کھول کے ایک پروڈکٹ رکھنی ہے آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں پھر آپ نے دوسری پروڈکٹ اپنی دکان میں رکھنی ہے اب چلتے ہیں اس میں نیکسٹ اس میں دیکھتے ہیں ہم ایمیزان کے اوپر جب کام شروع کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس میں کون کون سے بزنس مارڈلز ہیں پرائیویٹ لیبل، ہولسل ایف بی اے ڈراب شپنگ موسٹ فیمس یہ تین اس کے بزنس مارڈلز ہیں پرائیویٹ لیبل کیا ہے میں اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرتا ہوں اکاؤنٹ کریئٹ مطلب میں نے اپنی دکان کھول لی ہمیزان کے اوپر اب وہاں پہ میں نے پروڈکٹ کس انداز میں رہ کے سیل کرنی ہے اگر میں پرائیویٹ لیبل کرتا ہوں تو It means میں نے اپنا پروفیشنل اکاؤنٹ اوپن کیا ہے پروفیشنل اکاؤنٹ اس کو کہتے ہیں جہاں پہ پہلے میں نے کمپنی کریئٹ کی ہے تو کمپنی کھولنے کے بعد کمپنی ریجیسٹڈ کروانے کے بعد میں نے جو پروڈکٹ وہاں پہ سیل کرنی ہے پروڈکٹ اپنے اکاؤنٹ میں رکھنی ہے لانچ کرنی ہے میں اس کو ریجیسٹڈ کراؤں گا اس کا ٹریڈ مارک لوں گا اس کا برینڈ لوں گا میں اس کو برینڈ ریجسٹری کہتے ہیں اس کے بعد میں وہاں پہ سیلنگ سٹارڈ کروں گا یہ پرائیوٹ لیبل ہے مین جو پرائیوٹ لیبل ہے اس میں ہم اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کا پہلے برینڈ بناتے ہیں ہم برینڈ ریجسٹر کرواتے ہیں اس کے بعد اپنی پروڈکٹ وہاں پہ سیل کرنا شروع کرتے ہیں ہولسل ایف بی اے میں کیا ہے کہ ہم اپنا اکونٹ کیریٹ کر لیتے ہیں لیکن جو بڑے بڑے ہور سیلر ہیں جو آر ایڈی وہاں پہ سیلر بنے ہوئے ہیں ہم ان سے پروڈکٹ لے لیتے ہیں نائکی ایڈیڈاز فیمس برینڈ ہیں لازمی نہیں کہ ہر برینڈ آپ کو دے اپنی پروڈکٹ کے لیے ہیں جی آپ بھی ہماری پروڈکٹ سیل کریں کچھ برینڈز نہیں دیتے ہیں کچھ دیتے ہیں لیکن رسٹرکشنز لگا دیتے ہیں نمبر تھرڈ پر دیتے ہیں وہ رسٹرکشنز ان کی تھوڑی کم ہوتی ہیں اب یہ برینڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ ہولسل ایف بی کرتے ہیں تو آپ کسی آر ایڈی ایگزسٹنگ سیلر سے وہ پرمیشن لیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں اپنی پروڈکٹ دیں ہم نے بھی ہمیزان کے اوپر اکونٹ بنایا ہے ہم آپ کی پروڈکٹ سیل کریں گے وہ آپ سے اپنا کمیشن لے گا آپ کو پروڈکٹ دے گا آپ اس کی پروڈکٹ سیل کریں یہ دو بزنس مادل ہیں پرائیوٹ لیبل اور ہولسل ایف بی ہے جو تھرڈ ہے ڈراب شپنگ اکونٹ اوپن کرنے کے فوراں بعد آن دیس پارٹ آپ ڈراب شپنگ نہیں کریں گے پرائیوٹ لیبل یا ہولسل کریں گے اس کے تین چار پانچ شے ماہ کے بعد آپ ڈراب شپنگ کی طرف آئیں گے ڈراب شپنگ میں آپ نے کسی اور کی پروڈکٹ سیل کرنی ہوتی ہے اپنے اکونٹ کے اوپر رہ کے فار اگزمپل آپ نے ایمیزان کا اکونٹ اوپن کی ہے آپ دیکھتے ہیں شاپی فائی پہ یہ پروڈکٹ ایک پروڈکٹ ہے وہ اسی ڈالر کی سیل ہو رہی ہے آپ وہی پروڈکٹ اپنے اکونٹ میں لگاتے ہیں سو ڈالر کی آپ کو جب آڈر آتا ہے آپ شاپی فائی سے پروڈکٹ اٹھا کے اس کو بیئی دیتے ہیں سو ڈالر کی اسی ڈالر شاپی فائی لے لگا آپ کو بیس ڈالر مل جائیں گے آپ کی کوئی انویسمنٹ بھی نہیں ہے پس یہ ٹکنیکس یہ ٹرکس آپ کو آنی چاہیے کہ آپ نے ڈراب شپنگ کرنی کیسے ہے اب آتے ہیں ہم نیکسٹ جو کہ سٹیپ ون ہے آپ بالکل بیسک پہ ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی کسی چیز کا نہیں پتہ آپ کو شوک ہے بس یار میں نے کسی طرح ایمیزان کے اوپر کام کرنا ہے میں نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے آپ نے جو فرسٹ اپ لینے ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے create seller central account آپ نے اپنا اکاؤنٹ create کرنا ہے seller کا word اس لئے یوز ہو رہا ہے کہ آپ نے چیزیں بیچ نہیں ہے وہاں پہ buyer account نہیں create buyer تو easily open ہو جاتا ہے مسئلہ بناتے ہیں seller account اکاؤنٹ create کرنے سے پہلے آپ نے market select کرنی ہے جس طرح آپ normal physically کوئی دکان open کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار کوئی rush area میں ہو front پہ ہو gt road کے اوپر ہو جہاں پہ client ریجز زیادہ سے زیادہ آئے اس طرح یہاں پہ بھی آپ نے market select کرنی ہے market سے مراد یہاں پہ country ہے آپ نے جو account open create open کیا ہے جو account create کیا ہے وہ کون سے country میں کرنا ہے آپ نے product کون سے country میں sale کرنی ہے اس کو آپ country market کی sense میں لیں گے کہ آپ نے کس country میں product sale کرنی ہے amazon usa کی company ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے usa میں ہی product sale کرنی ہے amazon usa میں بھی کام کر رہا ہے uk میں کام کر رہا ہے australia میں کام کر رہا ہے japan میں کام کر رہا ہے number of countries ہیں جہاں پہ amazon کام کر رہا ہے UAE میں کار رہا ہے سعودی ریبیا میں کار رہا ہے multiple countries ہیں جہاں پہ amazon کام کر رہا ہے step two کی طرف آپ نے account create کرنا ہے تو اس کی type کون سے رکھنی ہے individual account رکھنا ہے یا professional account create کرنا ہے اب ہم مثال لیتے ہیں ایک ہے mr. muhammad ali یہ کہتے ہیں میں نے account open کرنا ہے individual تو ان کا account open ہوگا محمد ali کے نام کا ان کا account ہوگا محمد ali اب ایک بندہ ہے وہ کہتے ہیں میں نے professional account create کرنا ہے تو professional account create کرنے کے لیے اس کو پہلے اس country میں company registered کروانی ہے company registered کروانے کے بعد وہ company کے نام سے جب account open کرے گا تو اس کو professional account کہیں گے اب professional account کی fee کیا ہے amazon multiple fees charge کرتا ہے referral fee ہے جس کو آپ commission کہہ سکتے ہیں 15% آپ کی product اس نے اگر ویرہوس میں رکھی ہے وہ اس کی fee charge کرے گا لیکن اس کے علاوہ وہ professional account سے 39.99$ چارج کرتا ہے یعنی 40$ پر منت وہ اس سے charge کرتا ہے professional account سے اب اس میں آپ کو اگر problem create ہو رہی ہے آپ کو اس کی technical چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو بہت سا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی تو پھر آپ کیا کریں گے virtual assistant میں نہیں بتاؤں گا کہ کون تھا virtual assistant یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے اپنی مرضی سے دیکھ سنکے کوئی بھی virtual assistant جسے یہ کہتے ہیں وہ hire کرنا ہے وہ آپ سے اپنی fee charge کرے گا پھر اس fee کے انگیز آپ کو اپنی services دے گا آپ نے اس کو بتا دینا ہے virtual assistant کو ہمیں یہ یہ services چاہیے اس کے انگیز virtual assistant آپ سے fee charge کرے گا اور پھر وہ آگے آپ کو کام کر کے دے گا آپ آتے ہیں next step 3 کی طرف product research most important topic ہے most important step step 3 product research most carefully آپ نے یہ کام کرنا ہے product research کرنی ہے مطلب عام اگر آپ دکان open کرتے ہیں کسی بھی ملے میں کسی مرکیٹ میں بزار میں اگر آپ utility store open کرتے ہیں تو وہاں پہ utility store پچاس سو دو سو product ہوتی ہے یہاں پہ جب account open کرنا ہے تو آپ نے ایک product launch کرنی ہے اپنی دکان میں ایک product رکھنی ہے اگر وہ successful launch ہو جاتی ہے earning ہوتی ہے آپ اس میں success ہوتے ہیں پھر آپ نے دوسری product لینی ہے اس میں successful ہوتے ہیں پھر تیسری product لینی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے product research research کرنی ہے کہ میں نے کون سی product اپنے account میں sale کرنی ہے لگانی ہے تاکہ لوگ اس کو خریدیں اس کے لئے tools ہیں آپ کو tools buy کرنے ہیں helium 10 jungle scout viral launch keepa اس کے علاوہ بھی multiple tools ہیں لیکن most famous tools ہیں اس لئے میں نے یہ آپ کو show کی ہیں ان tools کے ذریعے آپ نے دیکھنا ہے product research کرنی ہے اب اس کو research کیسے کرنا ہے اس کا ایک different method ہے اس کے کچھ analysis ہیں کچھ points ہیں ان کو follow کرتے ہوئے آپ نے وہ product select کرنی ہے اب آتے ہیں next step 4 کی طرف keyword research جب product آپ نے select کر لی یا اب اس کے analysis کرنی ہے competitors کے ساتھ top 3 top 4 competitor کون سے ان کے ساتھ اس کا analysis کریں اس کا price level چیک کریں ان کی quality کو چیک کریں ٹھیک ہے keyword research لے کے آئیں کون کون سے keyword آپ کی جو product ہے اس کے against کون کون سے keyword لوگ search کر رہے ہیں اس کو بولیں گے keyword research most important جتنا product research ہے اس سے زیادہ important ہے آپ کا keyword research اب آتے ہیں next step 5 کی طرف آپ نے product source کرنی ہے آپ نے product ڈون لی ہے product research کر لی ہے helium 10 jungles code viral launch keeper whatsoever کسی بھی tool سے آپ نے decide کر لے کہ بھائی میں نے یہ product اپنے account میں ہر صورت میں launch کرنی ہے اب وہ آپ product خریدیں گے کہاں سے اس کو دنیا میں سب سے بڑی website ہے alibaba.com جو کہ چائنہ کی ہے وہاں سے آپ product source کر سکتے ہیں کیسے کریں گے وہ اس کے کچھ steps ہیں آپ نے seller سے بات کرنی ہے جو وہاں پہ manufacture ہوگا وہ دیکھنا ہے کہ manufacture verify ہونا چاہیے اس کا response rate کتنے ہے product کیسے دے گا آپ کو اس کے لیے کچھ method ہیں ddp fob x work اب ظاہر اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے تو چائنہ سے product لینی ہے تو چائنہ تو نہیں جائیں گے product لینے کے لیے online بھی ہوتا ہے trade insurance companies ہوتی ہیں اب method use کرتے ہیں deliver duty pay free on board x work short introduction دے دیتے ہوں یہاں پہ آپ کو اگر آپ ddp کرتے ہیں deliver duty paid تو اس میں 100% responsibility manufacture کی ہوتی ہے آپ اس کو اپنا address بتائیں کہ بھائی مجھے اس address پہ product چاہیے رستے میں وہ shipping کرے load کرے unload کرے custom clear کرے نہ کرے یہ manufacture کی ذمہ داری ہے آپ کو product آپ کے warehouse اگر آپ اسے کہتے ہیں ایمیزان کے ویرہ اس میں مجھے پہنچا کے دو تو وہ manufacture duty bound ہے ایمیزان کے ویرہ اس میں پہنچا کے دے گا ڈی ڈی پی میں اس کے جو cost ہے اس کے جو rates ہیں وہ ذرا ہائی ہوتے ہیں اب next آتا ہے fob free on board اس میں کیا ہوگا کہ manufacture پرودکٹ ریڈی کرنے کے بعد شپ میں جہاز میں اگر وہ بیئر بیجتے تو پھر اس جہاز میں یا پھر شپ میں پرودکٹ آپ کی لوڈ کر دے گا اس کے بعد منفیکچر کی ریسپانسیبیلیٹی ختم ہو گئی ہے once goods get on board اس کے بعد جو منفیکچر ہے وہ free ہو گیا سیلر کو بیئر کو فون کر کہہ دیتا آپ کی پرودکٹ لوڈ ہو گی ہے اب آپ جانے اور آپ کی پرودکٹ جانے وہ بیئر ہے وہ خود ہی اس کی کسٹم کلیر کرواتا ہے اور پرودکٹ کو اپنے ویر آس میں لے کے جاتا ہے اور جو ex وی x works اس میں منفیکچر اس کو کہتا کی یونٹ سے اٹھائے گا خود لے کے جائے گا شپ کرے گا اس کو لوڈ کرے ان لوڈ کرے کسٹم کلیر کرے جیسے بھی یہ بائر کی ذمہ داری ہے اب آتے ہم نیکسٹ سٹیپ سکس how to create great product listing اگر آپ نے product research اچھی کر لیا profit margin 35% آپ profit margin لسٹنگ اچھی نہیں کی ہے تو آپ کا account fail ہو جائے گا آپ کو loss ہو گا بندے آئیں گے آپ دیکھ کے ادھر سی واپس چلے جائیں گے اس میں یہ جو میں نے سات آٹھ دس سٹیپ بتائی ہیں ہر سٹیپ دوسرے سٹیپ سے important ہے اب لسٹنگ کیسے کرنی ہے اس جو ٹائٹل ہے آپ نے ٹائٹل بنانا ہے پروڈکٹ کا جو پروڈکٹ آپ لے رہے ہیں دیکھ سون کے کی ورڈ ریسرچ کر کے ٹائٹل بنانا ہے میکسیمم ٹو ہنڈرڈ ورڈز کا ہوتا ہے آپ کوشش کریں وان فورٹی وان فیفٹی تک اس کا ٹائٹل رکھیں اس کے بعد بولٹ پوائنٹ اس کے فیچر لکھنے ہے اس کی میٹیریل کوالٹی پر بولٹ پوائنٹ فائی ہنڈرڈ ورڈ کا ہونا چاہیے یہ ایک میسٹرک ہو گئی ہے ڈسکریپشن ٹو ہنڈرڈ لکھا ہے لیکن یہ ٹو تھاؤزن ہے جو اس کی آگے ڈیٹیل لکھنی ہے آپ نے ڈسکریپشن لکھنی ہے وہ ٹو تھاؤزن ورڈ ہے اس طرح بیک انڈ سرچ ٹرمز اور سیون ایمیجز ایمیجز آپ نے موس کیرفول ہی رکھنے آئیں لسٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لسٹنگ دیکھ کے پتہ چلے گا کہ آپ کی بائنگ ہوگی یا نہیں ہوگی آپ سے ہے لیکن اگر آپ نے لسٹنگ میں مارک آگئے ہیں تو آپ ہر طرف سے فیل ہو جائیں گے ہر طرف سے لسٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کی پروڈکٹ کھول کے آپ اکاؤنٹ کی باقی پروڈکٹ بھی دیکھ سکتا ہے اگر ایک لسٹنگ اپنے اچھی بنائی ہے اگر لسٹنگ اچھی نہیں بنائی امیجیز اس کے ٹھیک نہیں لکھے ہوئے کلیر نہیں آئی ہوئے ڈسکریپشن میں آپ نے الٹی سیدھی چیزیں لکھ دی ہیں پروڈکٹ اور ہے ٹائٹل میں ورڈز اور لکھے ہوئے ہیں وہ بائر ہے جو وہ ادھر سی واپس چلا جائے گا وہ آپ کبھی کو آپ نے ساری انوینتری بیج دینی ہے امیزان امیزان خود ہی اس کو آپ کے جو اکاؤنٹ ہے اس کو مینج کرے گا آپ کی انوینتری کو فلفل کرے گا لائک اگر اس کو آرڈر آتا ہے کسی کسٹمر کا تو امیزان کی ریسپانسی بیٹی آپ کی پروڈکٹ پک کرے گا اس کو پیک کرے گا اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس اپنے ویر ہاؤس کی جگہ ہے ہم یہ کام خود کریں گے تو پھر آپ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ آپ خود ہی جب کسٹمر کا آرڈر آئے گا آپ خود پروڈکٹ پک کریں گے اس کو پیک کریں گے کسٹمر کو ڈیلیور کریں یہ ریسپنسی ہوگی جب کہ ایف بی ایم میں جو سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کا آنر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی وہ کیسے کرتا ہے پروڈکٹ کلائنٹ کو بیجتا ہے اب آتے ہیں نیکس ٹیپ ایٹ کی طرف آپ شیپمنٹ پلائنٹ کرنے آپ نے انونٹری بیجنی ایمیزان کے ویر ہاؤس کے اوپر ویر ہاؤس میں اگر آپ ایف بی ایم کر رہے ہیں تو آپ انونٹری اپنے پاس رکھ نہیں ہے اب آتے ہیں نیکس سٹیپ نائن آپ کی پروڈکٹ ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی پروڈکٹ لانچ ہونے جا رہی ہے اوپر کی طرف آپ کی پروڈکٹ بلکو رہنے آڈر آنے اس کے بعد اگر ایف بھی ہے تو ایمیزان آپ کا پروڈکٹ آپ کی اٹھائے گا اس کو پک کرے گا پیک کرے گا اور کسٹمر کو ڈیلیور کر دے گا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں نہیں یار لسٹنگ بھی ہو گیا پروڈکٹ بھی میں بیج دی ہے کہ وہ آپ کو آڈر دے لے گا ایسے تو نہیں ہو گا تو اس کے لئے پھر اس کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں آپ نے دکان کھولی ہے پروڈکٹ اپنے دکان کے اندر رکھ لی ہے اب کسی کو بتائیں گے کہ میرے پاس پروڈکٹ ہے بھائی مجھ سے پروڈکٹ اس کو ایک مارکیٹنگ کی ٹرم ہے پی پار کلک مارکیٹنگ کمپین ہے آپ نے اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے وہ بھی آن لائن ایمیزان کے اکاؤنٹ میں ہی ہوگی اور کیو اووے کریں گیو اووے کیسے کریں گے کتنے کریں گے سٹارڈ میں 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 بات کی تھی ٹولز کی ہیلیم ٹین جنگل سکوٹ وہ جب آپ نے پروڈکٹ سیلیکٹ کی تھی تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا گیو اووے سیون ڈیز کتنے ہیں گیو اووے مانت کتنے ہے اس کی ایوریج کتنی بنتی ہے گیو وے کا مطلب ہوتا ہے آپ نے فری میں سمجھ پی پی سی گیو اووے کریں گے سب سے پہلے پھر آپ کی پروڈکٹ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آتی جائے گی ایک وقت آئے گا آپ پی 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 سے پہلے آپ نے سٹارڈ پی پی سی یا گیو اوے سے کرنے باقی جو چیزیں ہیں یہ لکھا ہو ہے جیسے کہ پرموشن اور کیسے کرنی آئے وہ بعد کی سٹیجز ہیں وہ بعد میں آئیں گی مارکیٹنگ پی پی سی اور گیو اووے یہ بھی موس امپارٹن سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا پی پی سی اس کے بغیر آپ مارکیٹنگ is the mother of business مارکیٹنگ بغیر آپ بزنس میں کبھی بھی اپنے بزنس کو پرموٹ نہیں کر سکتے پی پی سی یا گیو وے یہ آپ کو مست کرنے دونوں میں سے کوئی ایک چیز تھنکس فر وچنگ دس ویڈیو